اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب پر لیں اور بیل آئیکن کے بڈن پر لازمی پرس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تو ناظرین آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جو لوگ نامرد ہو چکے ہیں دوبارہ سے اجوان کرنے والا نسخہ جی ہاں ناظرین یہ جو نسخہ ہے انشاءاللہ جن لوگوں میں انتشار کی کمی ہے شہوت کی کمی ہے یا منی کی کمی ہے منی بنتی نہیں ہے اور جن لوگوں کو ہشیاری نہیں آتی اگر آتی بھی ہے تو بیوی کے پاس جاتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں اندھر ڈالنے سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں ٹائم نہیں لگا پاتی ہے نسخہ ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہونے والا ہے آپ نے یہ چند چیزیں صرف چند چیزیں آپ نے پنسار سٹور سے لینی ہے اور انہیں بنا کر آپ نے استعمال کرنا ہے طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا چیزیں بتاؤں گا اور پرہز آپ نے تقریباً کھٹی چیزوں کا پرہز کرنا ہے اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بلکل نہیں کرنا صرف جب تک آپ نے دعائی کھانی ہے جب تک استعمال نہ کریں اور اس کے بعد آپ کو کوئی اور دعائی کھانی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ناظرین نسخہ نوٹ کر لیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو ناظرین نسخہ نوٹ کر لیں گوند کی کر آپ نے دس گرام لینی ہے موچرس دس گرام کمرکس دس گرام ہریڈ دس گرام اور کستوری دوتولہ ان سب چیزوں کو آپ نے پیس کر ان کا صفوق بنا لینا ہے اور چھلکا اسوگول کو آپ نے اسی طرح شامل کرنا ہے کیونکہ چھلکا اسوگول کو پیس کرنے سے گرینڈ کرنے سے وہ زہرب میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ناظرین تو آپ نے اسے استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ صبح دوپیر شام ٹھیک ہے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے تقریبا آدھا کلو دودھ کڑے ہوئے دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ ہو اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کو پھر تنگیز ریزلٹ ملیں گے ٹھیک ہے جو وقت سے پہلے بوڑے ہو رہے ہیں گلت کاریاں مرشت ذنی کر کے لونڈے بازی کر کے اپنا بڑا غرق کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی اسے کھانے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی ٹھیک ہے آپ اسے استعمال کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں یار شیئر تو ضرور کیا کریں ویڈیو کو تاکہ کسی اور بھائی کا فائدہ ہو سکے اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو کوئی اور کر لے آپ کو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے نظر کے سامنے آگئی آپ کسی اور کو شیئر کر دیں سینڈ کر دیں ٹھیک ہے وہ اسے استعمال کریں آپ کا دوست ہو رشتہ دار ہو کوئی بھی اٹھے کہ کسی کا بھلا ہو جائے تو ناظرین اگر آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہو تو ہمارچین کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کا ساتھ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ